ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں آج ہم بات کریں گے سورہ تور کے بارے میں سورہ تور سورہ تور یہ نزول کے اعتبار سے اس کا جو ہے چھترہ نمبر ہے اس سے پہلے پیچھتر صورت ناظر ہو چکی تھی اور تدوین کے اعتبار سے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے تو اس کا جو ہے باونوہ نمبر یعنی ففٹی ٹو ماشاءاللہ ہم ففٹی ٹو پہ پہنچ گئے اور اس کی ماشاءاللہ جو فورٹی نائن آیات ہیں اور بڑے عجیب و غریب مضامین سورہ تور میں ہیں نام اس کا سورہ تور اس لئے رکھا گیا کہ اس میں وادی سینہ کا ذکر قسم کھائی ہے اللہ نے وادی سینہ کی اور یہ وہ کوہ تور ہے جس پہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا اور کلیمی کا مقام جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اس کے بعد دیگر اور بھی بعض قسمیں کھائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی حقیقت کو واضح کیا تو یہ سورہ تور اور یہ مکی سورت ہے حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں ایک عجیب و غریب مضمون اللہ نے ظاہر فرمایا ہے وہ یہ کہ نسبت کی قیمت بتائے کہ نسبت جو ہوتی ہے کسی بڑے چھوٹے کے ساتھ اس نسبت کی حقیقت کیا ہے وہ واضح کی ہے اس لئے سورت میں الہاق آزم کا ذکر ہے الہاق آزم جیسے دنیا میں الہاق کا مد ایک دوسرے سے مل جانا ملنا تو جس طرح چھوٹے موٹے الہاق دنیا میں ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا الہاق آخرت میں اتنا بڑا اور ایک ایسی نسبت ہوگی کہ جس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بہت عظیم و شان جو ہے مقامات عطا کریں گے اور وہ نسبت یہ ہے کہ اولاد کی اپنے ماں باپ کے ساتھ نسبت اس میں یہ حقیقت بتائی اللہ نے کہ جن کے ماں باپ وقت کے ولی ہیں اللہ کی بڑے قریب نیک لوگ ہیں وہ آخرت میں جب چلے گئے تو ان کی جو اولادیں ہیں اگر وہ ایمان پر مریں گی تو اللہ تعالی آخرت میں ان کو انہی کے مقام پر جوڑ دے گا یعنی ان کے مقام سے الہاق کر دے گا یعنی انہی کی جنت میں اگر وہ جنت فردوس میں گئے ہیں لہذا ان کی اولاد اگر ایمان پر مری تو اللہ ان کو بھی جنت فردوسی عطا کر دیں گے ماں باپ کے صدقے میں ماں باپ کے صدقے میں صرف اس لیے کہ وہ جو اولیہ کاملی جو دنیا سے گئے اللہ ان کی تسکین قلب کے لیے ان کے اولادوں کو ان کے ساتھ وہ ملحق کر دیں گے یہ حقیقت اس میں بیان کی کہ کہ وہ اہل ایمان جو ہے جن کے اولادوں نے ان کی اتباع کی ایمان میں یعنی ایمان کے ساتھ مرے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دیں گے وہاں پہ انہی کے ساتھ اور ان کے اولادیں دنیا میں جو بھی نیک کام کریں گی چھوٹا بڑا اللہ اس کو یقینہ قبول کریں کہ اس کو رد نہیں کریں سبحان اللہ یعنی یہ نسبت کی قیمت بتائی انام کی کمی نہیں ہے بلکل اور یہ نسبت کی قیمت بتا کہ اللہ نے آگے گیلا یہ کیا کہ مشرقین مکہ قصر میں عقیدہ یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ فرشتیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں لہٰذا یہ بھی مقدس ہیں لہٰذا ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو فرشتوں کی عبادت کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیلا یہ کیا کہ مطلب ہے کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ بیٹیوں کے منصوب ہونا تم خود اپنے لئے عیب سمجھتے ہو اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو اور بیٹے پیدا ہوتے تو تم خوش ہوتے ہو تو فرمایا کہ دنیا میں تم بیٹے اپنی طرح منصوب کرتے ہو اور اللہ کی طرح بیٹیاں منصوب کر دی جو چیز اپنے لئے عیب سمجھتے ہو وہ اللہ کی طرح منصوب کر دی اللہ کی جائز ناراضگی ہے جائز ناراضگی ہے تو میری حالت یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو نسبتیں ایمان کی اولادوں کی ہیں تو میں آخر میں ان کو انچے مقام دے دوں گا اور تم نے میرے ساتھ یہ نائنصافی کی کہ تم لوگوں نے بیٹیاں میرے ساتھ جوڑ دیں اور بیٹے کے پرفخر ہو تم خود کرتے ہو کہ بیٹے ہمارے تو اس لئے اللہ نے یہ جو تقسیم فرمائی کہا کہ یہ تقسیم جو تم نے کیا بڑی بری تقسیم ہے کہ اللہ کو بیٹیاں دیتی خود بیٹے لیتے تو یہ حقیقت بتائی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نسبت جو ہے نسبت سے قیمت بدل جاتی ہے اگر نسبت ایک عام چیز کی طرف ہے عام انسان کی طرف تو ایک عام چیز ہے لیکن نسبت اگر بادشاہ کی طرف ہو جائے تو وہی چیزوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے اس لئے کلام الہی کی حقیقت تو بھی اس میں واضح کیا کہ یہ اللہ کا جو کلام ہے بلکل صادق اور سچا کلام ہے اور یہ کسی کاہن کا یا کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر جیسے بادشاہوں کا کلام بادشاہ بن جاتا ہے اور عام لوگوں کلام عام رہتا ہے تو ایسے یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کلام الہی جو ہے یہ بادشاہوں کا بادشاہ کا کلام یہ کلاموں کا بادشاہ ہے لہذا اس کی تم قدر کر لو بلکل بلکل اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائے کہ آپ صبر تحمل سے اپنی دعوتی دین دیتے رہیں ان پر حقائق کھولتے رہیں یہ اگر مانتے نہیں مانتے آپ اس کا بوجھ اپنے اوپر نہ دیں کیونکہ ہم اچھی طرح سب کو معاینہ کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں آپ اچھا برا جو بولتے ہیں ہم سب چیز کا معاینہ کر رہے ہیں آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں اور راتوں میں اپنے خدا کو یاد کرتے رہیں آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی باقی ان ظالموں پر ہے کہ اب یہ بات کو مانے یا نہ مانے ہم آخرت کے اندر اس میدانِ عدل میں فیصلے کر دیں گے فیصلے ہو جائیں یہ حقیقت اس اور طور کے اندر بتائیں موسیقی